السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطاری ان صورتوں میں چودھویں پارے میں ایک صورت ہے جس کو صورت النحل کہا جاتا ہے علماء نے کہا کہ یہ صورت النعم بھی ہے نعمتوں والی صورت بھی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے شروع سے آخری تک نعمتوں کو گنوایا اور کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا لہذا یہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں اس کو بھی بطور نعمت ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اسی صورت کی آیت نمبر 79 میں کہا علماء ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو متنبع کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو کیسے پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے زمین و آسمان کے درمیان میں اللہ تعالی کیسے ان کو پروں اور بازوں کے ذریعے اڑاتا ہے اور ان کو نہیں تھامتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالی معزز ناظرین حضرت و خواتین یہی آیت سور ملک میں بھی آئی ہے یہاں علماء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا لفظ بھی آیا الرحمن کا لفظ بھی آیا ظاہری طور پر علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نہ ہوتی تو یہ فضاء میں کوئی اڑ نہ پاتا نہ فلیٹ اڑ پاتا اور نہ پرندے اڑ پاتے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم جو ہے پرندوں کو اللہ تعالی کیسے ہوا میں اڑنے کے طریقہ سکاتا ہے اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کائنات کے مناظر میں غور و فکر سے کام لینے کے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین